امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا قطر کا سرکاری دورہ نیول چیف کی قطری وزیر آزم سے خصوصی ملاقات بھی ہوئی ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق قطری چیف آف سٹاف اور کمانڈر قطر امیری نیول فورسز نے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں امیر البحر پاکستان کے امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی قطر کے دورے کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اور زفر محمود عباسی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر آزم قطر سے اور ساتھی ساتھ ترجمان پاک بہریہ کے مطابق قطری چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیرو انچارج اسلام آباد سلمان علی آوان ہمارے سے موجود ہیں سلمان علی آوان بتائیے گا ایڈمیرل زفر محمود عباسی کے قطر کے سرکاری دورے کے حوالے سے کیا مصروفیات رہی ان کی جو بالکل ابراہیم جو چیف آف نیول سٹاف ہیں ایڈمیرل زفر محمود عباسی ان کا دورے قطر جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق اس دورے کے اندر ان کی قطری وزیر آزم کے ساتھ ملاقات ہوئی قطر کے چیف آف سٹاف اور جو ان کے نیول ہم منصب ہے ان کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں ایک طرف جو باہمی دلجتبی کی امور ہیں اور ان پر تبادلہ خال کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دو طرفہ جو بحری تعاون ہے اس کو بڑھانے پر بھی خاص طور پر غور کیا گیا اور دونوں جانب سے بات پر اتفاق پائے گیا کہ پاکستان اور قطر کی نیول فورسز کے درمیان جو سمندری امور سے متعلق تعاون ہے اس کو یقینی طور پر فروغ دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو پاک بحریہ اس خطے کے اندر امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے کردار ادا کر دیئے بالخصوص جو وقتن فوقتن مختلف قسم کی ٹاسک فورسز کی قیادت ہم جانتے ہیں کہ پاک بحریہ کے پاس آتی ہے جن کا مقصد بنیادی طور پر اس خطے کو اور تجارتی راستوں کو پران بنانا ہے بحری قضاکی کا خاتمہ کرنا ہے تو ان تمام امور کے حوالے سے ان ملاقاتوں میں غور کیا گیا اس کے علاوہ نیول چیف نے قطر کی جو ڈیفرنٹ نیول بیسیز ہیں ڈیفرنٹ انسٹالمنٹس ہیں ان کا بھی دورہ کیا اس موقع پر جو ہے نیول چیف کا شاندار استقبال بھی کیا گیا ان کو روایت کی انداز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا جو امپورٹنٹ انسلیشن سے ان کے اندر میری ٹائم وارفئر ان ٹریننگ سینٹر ہے اور جو قطر کی نیول فورسز کی ٹریننگ اکیڈمی ہے اس کا بھی دورہ کیا گیا اس کے علاوہ نیول چیف نے قطر میں قائم جو ایک بڑا عرب دنیا کا میڈیا نیٹ ورک ہے الجزیرہ وہاں کا بھی دورہ کیا اور جو وہاں موجود صحافی تھے اور جو الجزیرہ نیٹ ورک کے جو انتظامی ہیں تھے ان کے ساتھ غیر بہت شکریہ سلمان آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے